اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دے دیں یہ کافی ہے انشاءاللہ اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی اور اگر آپ کو یہ پتا نہ ہو جیسے خواتین کو نہیں پتا ہوتا بعض دفعہ ممکن ہے یا یہ نہیں پتا ہو رہا کہ قریب مسجد کونسی ہے یا اتنی زیادہ آزانوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ بعض دفعہ دور کی مسجد کی جو آزان کی آواز ہے وہ زیادہ تیز آ رہی ہوتی ہے قریب کی مسجد کی کم آ رہی ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کنفیوجن ہو رہی ہے تو جو سب سے پہلی آزان ہو اس کا جواب دے دیں ب آزان کے جواب کا طریقہ آزان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے کہ جو جو الفاظ موزن دہراتا ہے جیسے ہی وہ خاموش ہو آپ بھی وہ الفاظ دہرائیں جیسے موزن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو جب راہ پہ پہ پہنچا آپ نے فوراں کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر موزن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے ہی خاموش ہو آپ نے فوراں کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جب وہ کہے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ جیسے ہی خاموش ہوتا ہے آپ نے کہنا ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو بعض لوگ بجائے وہ الفاظ دہرانے کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں تو یہ اس خلاف سنت ہے جب معزن کہے گا تو آپ نے بھی کہنا ہے پھر جب وہ کہے گا تو آپ نے کہنا کیونکہ معزن نے کہا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف تو ابھی نیکی کا کام ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ مطلب ان کلمات کا یعنی تم نماز کے لئے بلاتے رہے ہو تو ہم اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کیونکہ برائی سے بچنا نیکی کرنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے تو اس طرح سے گوئے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے کہ ہمیں تو نماز کی توفیق دے جب معزن کہے گا فجر کی ازان میں اگر معزن کہتا ہے تو جواب میں یہی کہنا ہے پھر وہ اللہ اکبر اللہ ابر کہے گا آپ نے کہنا ہے پھر لا الہ الا اللہ کہے گا تو آپ نے بھی کہنا ہے پھر جب معزن خاموش ہو جائے تو پھر اس وقت دروشریف پڑھنا چاہیے ازان کی دعا پڑھنی چاہیے اللہم ربہ دیہ دعوت تاما اس میں جو وَدْدَرَجَةَ الرَّفِيعَ کے الفاظیں یہ ثابت نہیں ہیں تو وہ جو دروشریف اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں پڑھنا تھا وہ ازان کے آخر میں پڑھیں محمد الرسول اللہ